نمشکار پرنام آدھاب آپ سب عظیم شخصیتوں کے بیچ میں کوئی ایسی بات نہیں کہنے والا جو آپ کی انفرمیشن میں کوئی اضافہ کرے ڈے بی فور یسٹڈے بیتے ہوئے پرسوں بارہ تاریخ کو سمچار فور میڈیا کی طرف سے جو ایوارڈز ہنری جنرلزم کے لیے دیے گئے میں اس میں سارا دن تھا اس ایونٹ سے اور یہ جو ایونٹ ہو رہی اس سے جو میری لرننگ سہیں میں صرف وہ شیئر کرنا چاہوں گا آپ سب کے ساتھ بیسیکلی کس طریقے سے ای فور ایم نے ایکسچینج فور میڈیا نے یہ جو ایونٹس آرگنائز کی ہیں اس سے سماج کو کیا فائدہ ہو رہا ہے جنرلزم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور میں نے کیا سیکھا میں بیسیکلی اپنی لرننگز کو شیئر کرنا چاہوں گا سمچار فور میڈیا کا میں فرسٹ ایڈیٹر تھا صرف چھے مہینے کے لیے پالیسی سیٹ کی سسٹم سیٹ کیے نئے لوگ ہائر کیے ان کو ٹریننگ دی پر وہ بہت تھوڑا سا وقت تھا اس کے باوجود ہر ایونٹ میں ای فور ای ایم کی کوئی بھی ایونٹ ہو انراغ بطرہ جی سپیسیفکلی مجھے انوائٹ کرتے ہیں سپیسیفکلی بار بار آڈینس کو بتلاتے ہیں کہ جی خورانہ صاحب آہ سمچار فور میڈیا کے فرسٹ ایڈیٹر تھے وہ ان کی جو ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ ہے ونمرتہ ہے اور سب لوگوں کو انکریج کرنے کی سب لوگوں کو اپریشیئٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ ہمارے لیے سیکھنے کی ایک بات ہے دوسری چیز جانلزم میں جو میں نے پرسوں جس چیز کو دیکھا جس کا میں وٹنس رہا جن بچوں کو ایوارڈ ملا ان میں سے بہت سے بچے ایسے تھے جن کو پہلی بار ایوارڈ ملا اور ان میں سے بہت سے بچے اور بچیاں انکرس ہیں جو بھیڑ میں جا کر کے بھیڑ کو ہنڈل کرتی ہیں ٹی وی پر بولتی ہیں کونفیڈنس کے ساتھ بولتی ہیں لیکن جب ایوارڈ ملا تو وہ اتنی بھاوق تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر رہے کر پا رہی تھی دسپائیٹ بینگ ٹرینڈ پروفیشنل انکرس یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسے بچوں کے لیے یہ انکرسمنٹ کا بہت بڑا سادھن ہے جس کو وہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں شوکیس کر سکتے ہیں کہ ایک تھرڈ پارٹی اورگنائزیشن نے ان کو ریکنائز کیا یہ بہت بڑی بات ہے ان کا ہی اپنا ادارہ اگر ان کو اپریشیٹ کرتا ہے آگے بڑھاتا ہے وہ ویدن دی اورگنائزیشن ہے پر جب ایک انڈیپنڈنٹ تھرڈ پارٹی اورگنائزیشن کسی کو ریکنائز کرتی ہے اس کی ایک اور چیز میں نے دیکھی ایک جنرلسٹ ہے محمد بلال جو نویڈا میں پوسٹڈ ہیں جاگرن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور وہ کرائیم بیٹ کو دیکھتے ہیں اس دوران ہیلتھ بیٹ کو بھی دیکھتے ہیں ساتھ میں اس دوران انہوں نے دیکھا کہ نویڈا کے نائنٹی فور سیکٹر میں جو پوسٹ مارٹرم ہاؤس ہے وہاں لاشوں کو رکھنے کے لیے جو ڈیپ فریزرز ہیں وہ جل گئے اور لاشیں سڑتی رہیں انہوں نے اس چیز کو ریپورٹ کیا لیکن صرف ریپورٹ نہیں کیا ہر دو تین مہینے بعد اس خبر کا وہ فال اپ کرتے رہے نہ کیول فال اپ کرتے رہے بلکہ ویریس آفیسرز کے ساتھ ملتے رہے ان کو یاد کراتے رہے کہ یہ گڑ بڑی ہے آپ اور ڈیپ فریزر سینکشن کیجئے یہاں اور لائیے تاکہ جنتہ کو تکلیف نہ ہو تو جو چیز دیکھنے والی ملی وہ تھا پرفارمنس ویڈ پرپس آپ صرف خبر ریپورٹ نہیں کر رہے بلکہ آپ کسی گول کو اچیو کر رہے ہیں سماج کو کچھ دے رہے ہیں سماج کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں وہ بہت بڑا جذبہ ہے جو ہم سب کے لیے سیکھنے والی بات ہے ہم کسی بھی ایج گروپ میں ہوں وہ چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ ایک جرنلس اور اس وقت ڈپٹی چیش منسٹر آف اتر پردیش برجیش پاٹھک جی یہاں پر تھے ایس چیف گیسٹ اور وہ محمد بلال اپنا ایوارڈ بھول گیا یہی پر اور وہ ان سے گوہار کر رہا ہے کہ سر ابھی بھی وہاں پورے ڈیپ فریزر نہیں ہے کائنڈلی ڈیپ فریزر سینکشن کی جئے کتنا بڑا جذبہ ہے ہم سب اس چیز سے کیا سیکھ سکتے ہیں کیا نہیں سیکھ سکتے ہیں یہ جو چیز ہے یہ دیکھنے والی بات ہے جس کو ہم سب سیکھ سکتے ہیں میں نے سیکھا میں صرف اپنی لرننگ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور کچھ نہیں دوسری چیز جب کبھی بھی کسی کو ایوارڈ ملتا وہ ایک مائل سٹون ہے پر وہ ایک مائل سٹون کون ہماری ایگو کا سبب سبب نہیں بن جانا چاہیے بہت سے بچوں نے جب وہ ایوارڈ حاصل کیا ان کو سمانت کیا گیا تو انہوں نے کہا وی آر لائف لانگ لرنرز ہمیں اب سیکھنے میں اور انکریجمنٹ ملے گی ہم اور زیادہ سیکھیں گے تاکہ ہم اور مائل سٹونز کور کسکیں کتنا شاندار جذبہ ہے میں خود بھی اس چیز سے سیکھ سکتا ہوں سو بیسیکلی جو چیز ہے دیکھنے والی کہ ہم جنرلزم کو جنرلزم میں صرف نیوز ریپورٹنگ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی گول بھی ہے ہماری اپنی زندگی کا کیا گول ہے ہمارے اپنے کام کا کیا گول ہے جیسا کہ میں نے کہا پرفارمنس ہو خبر ہم نے اپنی بیٹ کی ریپورٹ کر دی اس کے ساتھ پرپس بھی ہو تو جب پرفارمنس اور پرپس دونوں جڑ جاتے ہیں تو سماج کا بھلا ہوتا ہے دیش کا بھلا ہوتا ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ سوال پوچھے گئے کہ اردو جنرلزم کس طریقے سے پوری ہیومینیٹی کو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے صرف کسی ایک ریلیجن کے لیے یہ سیمیت نہ ہو جائے لیمیٹیڈ نہ ہو جائے اس کے لیے ہم سب مل کر کے کیا کر سکتے ہیں ویریس پینلسٹ نے بھی وہ چیز کہی ہمارے سامنے عظیم سکشیت ہیں قریشی صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے ہماری نالج میں اضافہ کیا ہمارے بڑے بھائی صاحب ڈکٹر حریش بھلا جی ہیں یہاں پہ جو کلچر کو لے کر کے اپنے پیسے سے لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں خود ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں آرڈینس کو بلاتے ہیں اپنا خرچہ کرتے ہیں اور آرٹسٹس کو پرموٹ کرتے ہیں کلچر کو پرموٹ کرتے ہیں انسانیت کو پرموٹ کرتے ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ایسے ایسے لوگ جب کسی بھی پیشے سے جڑ جائیں دسپائٹ بینگ ریناؤن ڈاکٹر ہیس ڈوئنگ آل ڈیز ٹھنگ تو جنرلزم والے لوگ بھی ہم لوگ بھی ان ساری چیزوں سے سیکھ سکتے ہیں کسی بھی پروفیشن میں ہوں کسی بھی پروفیشن کے کسی بھی لوگ سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے یہ میرے لیے ایک اور لرننگ ہے تو دوسری چیز میں نے یہ دیکھی انراغ بطرہ جی کے ساتھ جب ایونٹ ہوئی تو یہاں سے ٹروفی آتی تھی وہ پکڑتے تھے اور چیف گیسٹ کو پکڑا دیتے تھے باقی جو لوگ جو اور انوائٹڈ سپیکرز تھے وہ لوگ ایوارڈ دے رہے ہیں انراغ بطرہ جی سائٹ پہ کھڑے ہیں انہوں نے لائم لائٹ میں آنے کی کوشش نہیں کی دسپائٹ بینگ دی آرگنائزر آف دی ایونٹ تو یہ جو سب لوگوں کو اپریشیٹ کرنے والی بات اور ہمل ہونے والی بات ہمیلیٹی والی بات یہ انراغ بطرہ جی میں بہت زیادہ ہے جو ہم سب اور خاص کر کے نئے بچے اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں ابھی انہوں نے کہا روحیل جی نے میری بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتایا کہ میں پی آر کنسلٹنٹ ہوں میں دیش کے ٹاپ فیفٹی پی آر کنسلٹنٹس میں شامل تھا سمچار فر میڈیا کا فرسٹ ایڈیٹر تھا پر اس کے بعد میں سنیاس لے لیا میں نے میں گرہست سنیاسی ہوں اور جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا میرا پرچے دیتے ہوئے مجھے انٹروڈیوز کرتے ہوئے کہ سپیرچول ہیلر ہوں میں میرے نام کے ساتھ صدگرو جڑا ہوا ہے جو سنیاس کے قارن ہے کیونکہ میں اس سنیاس کی پرمپرہ کو ہیڈ کرتا ہوں انڈیا میں میں کوئی چمتکار نہیں کرتا میں تو بلکہ یہ کہہ سکتا ہوں جو خوبی ہے مجھ میں وہ ایک ہی ہے اور وہ یہ خوبی ہے کہ میں خامیوں کا پتلا ہوں اور جب ہم اس بھاونہ کے ساتھ سیکھنا شروع کرتے ہیں اور اس بھاونہ کے ساتھ آگے چلتے ہیں اور اس بھاونہ کے ساتھ سماج کی سیوہ کرتے ہیں جس طرح سے انڈراغ بطرہ جی نے ان اس طرح کی ایونٹس کو آرگنائز کرتے ہوئے ہم سب کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے ایک ایک ایزامپل سیٹ کیا ہے کہ ہم سماج کی سیوہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو یہ ہے جن کی سیوہ اور منن کی سیوہ امراض بطرہ جی سے جتنی بار بھی جب بھی میری ڈسکشن ہوتی ہے ہر بار وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان ایونٹس میں زیادہ لوگوں کی پارٹیسپیشن کیسے کر سکتے ہیں نئے لوگوں کی پارٹیسپیشن کیسے کر سکتے ہیں انشیور کر سکتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے اگر کوئی سجھاؤ ملا تو اس کو اوپن مائنڈیڈلی ایکسپٹ کیا اس بار پہلی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے کسی بھی ارگنائزشن سے انٹری فیس نہیں لی اپنے خرچے سے سمچار فور میڈیا ای فور ایم ایکسچین فور میڈیا ان ساری ایونٹس کو ارگنائز کر رہا ہے یہ ایک دیکھنے والی بات ہے کہ ہم سماج کی سیوہ کریں اور سماج کی سیوہ کرتے ہوئے کس طرح سے ہم سٹریٹیجائز کر سکتے ہیں کس طریقے سے کنٹریبیوٹ اور زیادہ کر سکتے ہیں یہ انراک بطرہ جی سے پرسوں جب میری بات چیتی ہوئی تو یہ ایک اور نئی لرننگ تھی کہ جذبہ کتنا ہے اور اس جذبے کے ساتھ نئے لوگوں کو آگے بڑھانے کا جذبہ کتنا ہے یہ دو تین چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا اور کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جو میں کہنا چاہتا تھا انراک جی نے مجھے سپیسیفکلی ریکویسٹ کی تھی اور انوائٹ کیا تھا کہ میں اس ایونٹ کے اپنے لرننگز کے بارے میں آپ سب سے شیئر کروں اسی لئے آیا دھنیواد بہت بہت شکریہ